اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو فاتیمہ's کچن آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی مزیتار کھٹی میٹھی املی اور خربانی کی چٹنی کی ریسی بھی لے کے آئی ہوں بہت ہی مزیتار اور بہت ہی سمپل آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے کا تو سب سے پہلے ہم آدھا کپسو کی خربانی کسی بال میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو پانی سے فل کر دیں گے وہاں تک جہاں تک خربانی اچھے سے بھیگ جائے یہاں میں نے اس کو ٹھرٹی منٹس تو ون آور کے لئے بھگو دیا تھا اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ زیادہ دیر کے لئے بھی سوک کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سوفٹ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ہم ایک کپ املی ایک بال میں ایڈ کر دیں گے کسی سیپرٹ بال میں املی کے اندر بھی ہم نے پانی ایڈ کرنا ہے پانی آپ نے وہاں تک ایڈ کرنا ہے جب تک املی آپ کی تمام اچھے سے پانی کے اندر سوک ہو جائے املی میری یہاں پر بغیر گھٹلیوں کے ہے اس لئے اگر آپ کے پاس گھٹلیوں والی املی ہے تو آپ اس کو بھگو کے ساری گھٹلیاں الادہ کر لیجئے میں نے یہاں پر پانی میں مکس کر کے اس کو اچھے سے توڑ لیا ہے اس کے بعد ہم ایک پین لیں گے اور پین کے اندر املی اور املی میں موجود سارا پانی ایڈ کر دیں گے اس میں کوئی ایڈیشنل وارٹر میں نے ایڈ نہیں کیا اور اس کے بعد ہم وہ خربانیاں اس میں شامل کر دیں گے اور میں نے خربانیوں کا سارا پانی یہاں پر ڈسکارڈ کر کے خالی خربانیاں ہی ایڈ کی ہیں دونوں چیزوں کو میں نے تقریباً ایک ایک گھنڈے کے لئے بھی کو دیا تھا اس لئے دونوں چیزیں بہت زیادہ سوفٹ ہو چکی ہیں اور فلیم میرا یہاں پر میڈیم ٹو ہائی ہے جیسے ہی پانی تھوڑا سا گرم ہو جائے گا اس میں ہم ون ٹیبل سپون زیرے کا ایڈ کر دیں گے ساتھ میں ون ٹی سپون لال مچ پاودر ایڈ کریں گے اس کے بعد میں نمک ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون نمک بہت زیادہ چٹنی میں اچھا نہیں لگتا اگر آپ کو بہت زیادہ پسند ہے تو آپ ٹیش کر کے اور ایڈ کر سکتے ہیں اجوائن سیڈز میں نے یہاں پہ لیا ہے ون فور ٹی سپون اجوائن سیڈز ڈالنا آپ نے نہیں بھولنا کیونکہ اجوائن سیڈز سے ہی اس کا اصل مزہ بنتا ہے اس کو آپ اچھے سے مکس کر لیں تمام انگیڈینٹس آپس میں مل جائیں یعنی کہ کمبائن ہو جائیں آپ نے فلیم اپنا میڈیم ٹو ہائے رکھنا ہے بہت ہائے نہیں کرنا نہیں تو چٹنی نیچے سے آپ کی جلنے لگ جائے گی اور اس میں جلنے کی سمیل آ جائے گی آپ تمام چیزوں کو چمچ سے لائٹ سا پریس بھی کر سکتے ہیں تاکہ سب چیزیں آپس میں مل جائیں چٹنی کو یہاں پر اوبال آ چکا ہے اور اس کا میں نے فلیم تھوڑا سا اور لائٹ کر دیا ہے یعنی کہ لو کر دیا ہے میں چمچ اس میں کنٹینیوس لی ہلاتی جاؤں گی اس کی ٹو ریزنز ہیں ایک تو یہ اچھے سے مکس ہو جائے اور ساتھ میں یہ نیچے سے جلنے نہ لگ جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا تمام پانی اس کے اندر جو تھا ڈرائ ہو چکا ہے اس کے بعد میں نے ایک ٹماتر لیا اس کا اچھے سے پیسٹ بنا کے اس میں شامل کر دیا ٹماتر ڈالنے سے اس کا فلیور بہت ہی ڈیفرنٹ آتا ہے اور بہت مزے کا بھی آتا ہے آپ یہ چٹنی بنا کر ہفتے سے دس دن کے لئے فریج میں اور تقریباً ایک مہینے کے لئے فریزر میں بنا کر رکھ سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں بہت ہی سمپل اور کوکلی ریسپی ہے تقریباً 45 منٹس کے اندر یہ تیار ہو جاتی ہے آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو یہاں ہمارا پانی تھوڑا سا کم ہو چکا تھا اس لئے ہم اس میں مزید وارٹر ایڈ کریں گے جو کہ میں نے ہاف کا پیٹ کیا ہے اور یہاں میں نے اب فلیم کو تھوڑا سا ہائی کر دیا ہے اور اس کے اندر کنٹینیوسی چمچ سٹیر کرتے رہیں گے تاکہ یہ باٹم کے ساتھ سٹک نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اس کے اندر برننگ کی سمیل نہ آئے مزید 20 منٹس کے لئے اور پکائیں گے اور اس کے بعد ہماری چٹنی تیار ہو چکی ہے ہم اس کو سائٹ پر اتار لیں گے اور تھنڈا کر کے فوڈ پروسیسر کے اندر شامل کر دیں گے یاد رہے آپ نے اس کو پہلے تھنڈا کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو فوڈ پروسیسر میں شامل کرنا ہے فوڈ پروسیسر کو چلائیں گے تب تک جب تک آپ کی چٹنی اچھے سے سمودھ ہو جائے تو ایسا کرنے میں مجھے تقریباً 45 سیکنڈز لگے ہیں میں نے فوڈ پروسیسر آن آف کر کے ہی چلایا ہے تاکہ مکسنگ ہے جو ہماری وہ اچھے سے ہو جائے تو یہاں میں نے فوڈ پروسیسر سے جگ اتار کے آپ کو دکھا دیا ہے کہ اس طرح کا ہمارا چٹنی کا ٹیکچر ہونا چاہیے اور اس کے بعد اس کو کسی ائر ٹائٹ کنٹینر کے اندر ڈالنے اور آپ چاہیں تو اگر آپ اس کو تھوڑا سا پتلا رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کی کنسسٹنسی تھوڑی سی دھن بھی کر سکتے ہیں تو اس کو ہم اچھے سے سیٹ کر لیں گے اور کور کر کے فریج میں رکھ دیں گے یہ چٹنی آپ دہی بھلے، آلو چنے اور لڈو پیٹھی کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں بتائیے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ